راجستان میں ہونے والے ویدان سوا چناؤں سے پہلے سچن پائلٹ نے اپنی ہی سرکار کے خلاف انشن کر کے راجستان کانگریس ہی نہیں دلی ہائے کمان تک کو چوک آیا اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ہائے کمان بھی اس معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے ایک بیچ کا راستہ نکال رہا ہے اس پر ایک ڈیٹل ریپورٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ان کے ادھیاکش بننے کی سبگو گاہٹ ہے لیکن کس طریقے سے الگ الگ کردار راجستان میں مہتکون ہوتے جا رہے ہیں ان کرداروں کی کیا کہانی ہے وہ جاننا دلچسپ ہے وسندرہ راجے سرکار کے کثیت برشتہ چار کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں ہونے کے ویرود میں سچن پائلٹ نے گیارہ اپریل کو اپنی ہی سرکار کے خلاف ایک دن کا انشن کیا سترہ دن بعد بھی سچن پائلٹ کے انشن کا شور تھما نہیں مہیں سچن پائلٹ اور اشوک گیلوت کے بیچ ویواد کو سلجھانے کے لیے بیتے دنوں دلی میں دو دنوں میں بند کمروں میں سات میٹنگ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں لیکن ابھی بھی یہ سوال بنا ہوا ہے کہ سچن پائلٹ کے انشن کے بعد آخر ابھی تک کیا کیا ہوا ہے کانگریس ہائے کمان اب سچن پائلٹ پر کوئی کاریوائی کرے گی یا ابھی بھی آلہ کمان پائلٹ پر کاریوائی کرنے سے ہچک رہا ہے یہ مہتکون سوال ہے ایسے میں آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سات بیٹھکوں میں کیا کچھ ہوا ہے جو کی میڈیا سورسز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپچاری طور پر کوئی گوشنا نہیں ہوئی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بے شک ابھی سب کچھ آپ کو پڑا شام دکھ رہا ہو یا انبند دکھ رہی ہو لیکن پورا کمیونکیشن پارٹی اور پائلٹ کے بیچ میں چل رہا ہے پارٹی اور گہلوت کے بیچ میں بھی چل رہا ہے کیا راستہ نکالا جائے اس پر وچار ہو رہا ہے وہ چاہتے کیا ہیں اس بات کو بھلے ہی جنتہ کے سامنے یا پھر میڈیا کے سامنے کھل کر پائلٹ نے نہ رکھا ہو لیکن انہوں نے آلہ کمان کے سامنے اپنی شرطوں کو سپشٹ کر دیا وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریے پائلٹ کے انشن کے اگلے دن کھرگے کے گھر پر رندھاوہ پہنچے سب سے پہلے تو تو سکجندر رندھاوہ جو پرباری ہیں وہ مہتپون کردار ہیں جیسے میں نے کرداروں کی بات کی پائلٹ گہلوت کے بیچ میں رندھاوہ ہیں جس دن پائلٹ نے انشن کیا تھا اس کے ٹھیک ایک دن پور رندھاوہ نے چیتاونی تک دی تھی کہ پائلٹ کا انشن پارٹی کے خلاف ہے سچن پائلٹ کو انشن کرنے سے پہلے ان سے بات کرنی چاہیے تھی چیتاونی کے باوجود پائلٹ پیچھے نہیں ہٹے اور تائے سمجھن کیا اب پرباری کے ناتے یہ ان کی بھومی کا تھی اور انہوں نے ٹھیک بیان دیا اس سمجھے پہ جو انہیں اچھیت لگا لیکن پارٹی لائن کچھ اور بھی ہے پائلٹ کے انشن کے اگلے دن بارہ اپریل کو سچن دلی پہنچ گئے بارہ اپریل کو ہی پائلٹ کے انشن کو لے کر آلہ کمان سے بات کرنے رندھاوہ بھی دلی پہنچ گئے پائلٹ کو لے کر پہلی بیٹھک کانگریس کے راشتری ادھاکش ملکار جن کھرگے پیڈیا میں آئی سرکھیوں اور راجستان میں پارٹی کے بھیتر چل رہا ہے آپسی ہنگامے کے چلتے انہیں طلب کیا گیا تھا آلہ کمان کا سوال تھا کہ رندھاوہ نے سمجھ رہتے پائلٹ سے بات کیوں نہیں کی اور انشن کی نوبت کیوں نہیں روکی گئی پہلی بیٹھک میں ملکار جن کھرگے وینو گوپال اور رندھاوہ کے بیچ میں چرچہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں رندھاوہ نے ملکار جن کھرگے اور وینو گوپال کے سامنے انشن کو لے کر پائلٹ کی شکایت ہی کی ہے مطلب ان کے لئے بہت سکاراتمک بات نہیں ہوئی ہوگی ایسا مانا جا رہا ہے دوسری بیٹھک اب آسٹ تو ہیں ہی اور پائلٹ کو کھو نہیں سکتی کانگریس خاص طور پر راجستان میں اگر پائلٹ گیلوت مل کر چناؤ لڑتے ہیں اور کانگریس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی اندرونی اٹھا پٹک کم ہوتی ہے تو یہ ایج ہو سکتا ہے راجستان میں تو لہٰذا آلہ کمان اسی کی کوشش کر رہا ہے دوسری بیٹھک 13 اپریل کو کھرگے کے بنگلے پر ہوئی ایسی خبریں آ رہی ہیں 13 اپریل کو رندھاوہ صبح کھرگے کے بنگلے پہنچے ان کے ساتھ ساتھ وینو گوپال بھی تھے تینوں کے بیچ راجستان میں چل رہے سیاسی گھٹنا کرم کو لے کر پھر سے چرچا ہوئی حالی میں جائپور کے بلڈا آڈیٹوریم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رندھاوہ نے کہا تھا کہ پائلٹ کو انشن کی جگہ ویدان سبا میں بولنا چاہیے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرا پرانا بیان ہی پارٹی کا سٹینڈ ہے 13 اپریل کو ایک اور بیٹھک ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق 13 اپریل کو ہوئی اس بیٹھک میں رندھاوہ نے کھرگے اور وینو گوپال سے کہا کہ پائلٹ کو کچھ ویدھائکوں کا سمرتن بھی مل رہا ہے رندھاوہ نے یہ بھی کہا کہ انشن کے دوران ویدھائک سیدھے طور پر پائلٹ کے پاس اپسٹت نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اپنے اس طر پر جائپور اور آسپاس کے زلوخ سے کئی لوگوں کو انشن اس طل تک پہنچانے کی بیوستہ کی انشن کے سمیں پائلٹ کو سمرتن دینے کئی سرپنچ پنچائے سمیتیاں اور اس کے صدس سے پارشت بھی پہنچے تھے کھرگے اور وینو گوپال نے رندھاوہ کی پوری بات سنی اور انہیں راہول گاندی سے ملنے کے لیے کہا پھر چوتھی بیٹھا کوئی رندھاوہ اور راہول گاندی کی ملاقات کی بھی خبریں آ رہی کھرگے اور وینو گوپال کے سامنے پوری بات رکھنے کے بعد رندھاوہ راہول گاندی سے ملنے کے لیے پہنچے راہول گاندی نے بھی رندھاوہ کو سنا رندھاوہ نے کہا کہ پائلٹ کو انشن سے پہلے ان سے بات کرنی چاہیے تھی یدی اسنتش تھے تو وہ سرکار سے بات کر حل کرنے کا پریاز بھی کرتے لیکن پائلٹ نے ایسا موقع ہی نہیں دیا یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں سرکجندر سنگھ رندھاوہ کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے وہ پائلٹ کے اس انشن کو پارٹی کے خلاف مانتے ہیں یعنی انشاثن ہیمتہ ایک طریقے سے مانتے ہیں اب سوتروں نے یہ بھی بتایا کہ رندھاوہ کے جانے کے بعد کانگریس آلہ کمان کے بیچ منتھن ہوا ہے کانگریس آلہ کمان نے بھی اس پشت سنکیت دے دی ہے کھوئیں گے تو وہ پائلٹ کو بھی نہیں لیکن بیچ کا راستہ کیا نکالا جائے اس کے بعد کانگریس کے برش نیتہ کملنات کا نام تائے کیا گیا آلہ کمان نے کملنات کو پائلٹ سے بات کر ان کی بات سننے اور انہیں منانے کے لیے دخل دینے کو کہا پانچویں اور چھٹی بیٹھک کے دوران الگ الگ وینو گوپال اور رندھاوہ سے کملنات کی ملاقات ہوتی ہے پھر آلہ کمان کچھ مہینوں بعد ہونے والے ویدھان سوا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پائلٹ کے معاملے کو کافی سمویدن شیلتہ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے کوئی جوکھم نہیں اٹھانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ پائلٹ سے بات کرنے کے اور معاملوں کو سلجھانے کے لیے کملنات کو چنا گیا ہے کملنات نے پہلے سنگٹھن مہامنتری وینو گوپال سے آلہ کمان کی بھاونہ کو سمجھا اس کے بعد رندھاوہ سے ملاقات کی رندھاوہ نے راہل گاندی کھرگے اور وینو گوپال کے سامنے جو بات کہی تھی وہی کملنات سے بھی کہا ہوگا ساتھوی بیٹھک میں کملنات اور پائلٹ کی دو گھنٹے کی ملاقات ہوئی کملنات اور سچن پائلٹ کے بیچ ملاقات ہوئی پائلٹ خود کملنات سے ملنے کے لیے پہنچے تھے یہ ملاقات قریب دو گھنٹے تک چلی اس طرح کی خبریں ہیں سوتروں کے انسار پائلٹ نے انشن کو لے کر صاف کہا کہ یہ ان کا نرنے تھا اور پارٹی فورم کا انہوں نے استعمال نہیں کیا انشن بالکل بھی پارٹی ویرودی نہیں تھا اس ملاقات کے دوران پائلٹ نے کملنات کے سامنے ان کی سبھی طرح کی شکایتیں رکھیں اس دوران کملنات اور پائلٹ کے بیچ کافی کھل کر باتچیت ہوئی ہے پائلٹ نے پارٹی کے ان کے کیے گئے وعدوں کے بارے میں بتایا اور انہیں نہیں نبھانے کی شکایت دی کی بات واجب بھی لگتی ہے پائلٹ کو بہت سمیہ سے ایک طریقے سے ان کو کئی آشواسن ملتے رہے وعدے ملتے رہے وعدے پورے نہیں ہوئے وہ پارٹی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو آلہ کمان اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اب کہا جا رہا ہے کہ گیلوت سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں کملنات دونوں پکشوں کو جاننا ضروری ہے اور گیلوت کو سمجھانا بھی ضروری ہے یا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گیلوت کیا چاہتے ہیں گیلوت بھی دل سے تو یہ نہیں چاہتے ہوں حالکہ ان کے سب سے بڑے پرتیدواندی ہیں اور جانتے ہیں گیلوت کی ان کی پورسی جو ہے وہ بی جے پی باد میں لے گی پہلے ہو سکتا ہے کہ پائلٹ ہی لے لیں اس لحاظ سے آج پائلٹ ان کے زیادہ بڑے دشمن دکھائی دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کانگریس کے درشتی کون سے دیکھا جائے تو گیلوت پائلٹ دونوں کا ساتھ میں مل کر چناؤ لڑنا کانگریس کے لیے ضروری ہے یہ بات گیلوت بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے لہٰذا کملنات کو یہ سمجھنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا دونوں ہی پہلو ہیں کہ کیا چاہتے ہیں گیلوت اور کیسے اس کا سمادھان نکالا جائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کملنات جلد ہی مکہ منتری اشوک گیلوت سے ملاقات کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی کچھ بھی تیع نہیں ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ضرورت پڑھنے پر ہی ہو سکے گی ابھی ملاقاتوں اور منتن کا دور جاری رہے گا سی ایم گیلوت سے ملاقات کے بعد کملنات اپنے وچار راہل گاندی اور کھرگے کے سامنے رکھیں گے کملنات نے پائلٹ سے ملاقات کے بعد آلہ کمان کو اپنی پراتھمی قرائے دے دی ہے اور جو سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے انوصار کہا جا رہا ہے پائلٹ کے خلاف کوئی بھی کاریوائی کی گئی تو پارٹی کو نقصان ہوگا یہ بات صحیح بھی ہے اس میں کسی کو کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کانگریس آلہ کمان ویدان سبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے سمان جنک حل نکالنا چاہ رہا ہے گیلوت اور پائلٹ کسی کو بھی ناراض کرنے کا جکم نہیں اٹھانا چاہتا ہے سمادان کیا ہو سکتا ہے پائلٹ کو ادیکش بنا دیا جائے ان کے کچھ ساتھی ویدھائیکوں کو منتری پت دیا جائے اور یہ بہت امیجیٹ چناؤں کا کیونکہ سمیں آ گیا ہے اس سے پہلے یہ قدم ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک میسیج دیا جائے کہ دیکھا جائے گا پردرشن کیا رہتا ہے کس کا اپنے اپنے کشیتروں میں اور پھر پائلٹ اور گہلوت میں سے چناؤں جائے گی کون ہو سکتا ہے اگلا مکھے منتری کس کا پردرشن بہتر رہا حالقی یہ آنے والے دنوں میں پتا لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ گھماسان جو ہے چناؤ کے نتیجوں کے بعد بھی نہ تھمیں وہ بھی اس صورت میں جبکہ انٹین کمبنسی کے باوجود کونگریس اگر ریپیٹ کرتی ہے جس کا دعویٰ گہلوت بار بار کر رہے ہیں یا سچین پائلٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹ کروایا جا سکتا ہے اگر مل کر لڑتے ہیں تو خیر دیکھنے والی بات ہوگی لیکن سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ ملکار جن کھرگے ہوں ویڑو گوپال ہوں کمال ناتھ ہوں آلہ کمان جو کونگریس کا ہے یا راحل گاندی ہوں یہ سب ہی پائلٹ کو لے کر گمبیر ہیں اور کوئی سمادھان نکالنے کا پریاس کر رہے ہیں